اگر کوئی گفتگو کرے یا مقصر اور دوسری طرف اگر کوئی تھوڑے بہت فضائل پڑے اتنا اس شخصیت کو ہساگ گفتگو کرو میں کہتا ہوں اگر کوئی تقلید نہیں کرتا تو گفتگو کرے کہ بھائی آپ تقلید کیوں نہیں کرتے اس کو حدیث کے ذریعے سے عقل کے ذریعے سے لوجک کے ذریعے سے سول کیا جائے گا کون سا مسئلہ ہے جو حل طلب نہ ہو حدیث موجود ہے قرآن موجود ہے روایت موجود ہے اللہ نے عقل دی آئے عقل لڑنے کے لیے نہیں ہے عقل سمجھنے کے لیے نہیں ہے انسان دنیا میں آیا سرات مستقیم پر چلنے لوگ مولا علی سے جا کر سو ہم لوگوں کو سوال کی اجازت کیوں نہ دیں تو یہ جو صد الباب کیا گیا ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو اَهْلِ ذِكْرِ سے اس سے پوچھو جس کے پاس علم آئے اگر تمہارے پاس علم نہیں لے جب تک یہ وائرس ہمارے وجود سے نہیں نکلتا یہ ڈر کا وائرس یہ تاثب کا وائرس تو انسانوں میں لگا ہوا ہے کہ ہم کوپی پیسٹ کرتے ہوئے بھیر بکریوں کی طرح چلتے ہوئے جا رہے ہیں سننی سننی رہا وہاں بھی وہاں بھی رہا اہلِ حدیث اہلِ حدیث رہا کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میرا حقیدہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے اصول دین میں تقدید اللہ نے اسی بھی حرام قرار دی توحید میں رسالت میں نبوت میں قیامت میں عدل الہی میں تقلید کیا ہے حرام ہے مطلب کیا جہاں اگر مولانا کہیں کہ لا الہی اللہ کہو آپ نے بچپن میں کہتو دیا لیکن بڑے ہو کر سوال کرو مولانا کیوں کہوں گا محمد و رسول اللہ کیوں کہوں گے عدیل و علی اللہ کیوں کہوں گے اصول ہیں اصول میں تقلید عرام ہے کیا مطلب تقلید عرام ہے یعنی تقل کرنا ہے اصول میں تقلید نہیں کرنی نماز کیسے پڑھنی ہے اس میں تقلید کرنی ہے کہ معصوم نے فرمایا کیسے پڑھو روزہ کیسے رکھنا ہے رسول خدا بتائیے میں کیسے رکھو صلاح کی نماز دو رک 90 پڑھوں چار پڑھوں کیا پڑھوں یا آپ کو آپ کو بتانا ہے رسول رسول خدا بتائیں کس میں تقلید آئے لیکن اصول میں کہ عقل آئے کیا مطلب اچھا قروم میں تقلید کیوں ہے اور اصول میں تقل کیوں ہے کیونکہ جب آپ نے اپنی عقل سے رسول کو رسول مان لیا پھر اس کی تقلید کرنی پڑے یہ تو آنٹومیٹیکلی بات ہے نا اگر آپ نے کسی ڈاکٹر کو عقلا مان لیا کہ یہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس دگری ہے اب آپ اس سے نسخہ لوگے اب پوچھو گے نہیں کہ نسخہ صحیح بھی لکھائے غلط بھی لکھائی ہے صبح دو کیوں کہوں رات کو چار کیوں کہوں سیرپ کیوں پیوں انجیکشن کیوں لگاؤں ڈاکٹر صاحب مجھے تقلید ہوتی ہے ڈاکٹر کہے گا کہ ڈاکٹر مانا ہے تو تقلید کرنی پڑے گی جب علی کو امام مانا ہے تو علی کی تقلید کرنی پڑے گی ہمارا ان سے نہیں انہوں نے علی کو امام نہیں مانا لیکن آپ نے تو مانا آیا اگر مانا آئے تو علی کی تقلید کرنی پڑے گی پہلے اصول آئے جب اصول کے فنڈامنٹل انسان کے اندر بیسک اس کی مضبوط ہو جاتی ہے تو خروع آٹومیٹیکلی وہ ماننا شروع ہو جاتی ہے سہرا کی دعا پانا سجانا زہانا سہرا کی دعا پانا سجانا زہانا